اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر پریشانی کو ختم کر دے آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز خاجت کو پورا کر دے اگر چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد آپ کی ایسی فرما بردار ہو جائے کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دے اگر چاہتے ہو کہ گھر میں کوئی مریض ہے وہ تندرست ہو جائے اگر چاہتے ہو کہ آپ کی پسند کی شادی ہو جائے اگر چاہتے ہو بچے بچیاں جوان ہیں ان کے لیے ایک نیک رشتہ گھر کے دروازے پر دستک دے تو رمضان و مبارک کا چاند دیکھ کر یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ لیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں پھر جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ چینل پر نے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور ہر بندہ رمضان المبارک کے انتظار میں ہے ہر بندے کی خوشی کی انتہا نہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں دوبارہ رمضان کا مہینہ نصیب کیا دوستوں بائیوں اور بہنوں خوشی کیوں نہ ہو کیونکہ یہ مہینہ اتنی فضیلت والا اتنی برکت والا اور اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینہ ہر نیکی کا عجر اللہ رب العزت ستر گناہ بڑھا دیتا ہے شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے دوست کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر لمحہ ہر پل اپنے بندوں پر موصلہ دار بارش کی طرح برستی رہتی ہے پھر افتاری کے وقت جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور جو دعا مو سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرواتا ہے اور پھر مساجد کی رون کے دبالہ ہو جاتی ہے ہر طرف ذکر و اذکار ہوتا ہے اور پھر اللہ رب العزت نے روزہ کا عجر اتنا زیادہ رکھ دیا کہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا عجر بھی میں ہی عطا کروں گا تو دوستو بھائیو اور بہنو آج جو عمل جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس عمل کو آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے اس عمل کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی بہت سی پریشانیوں کو دور فرما دے گا اب یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لے اور سمجھ لے میرے دوستو میرے بھائیو میری بہنو جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے کیونکہ بعض ذکات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا جب آپ کو یقین ہو جائے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے تو پہلے تو آپ اللہ رب العزت کی بارکہ میں دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں دوبارہ رمضان کا مہینہ نصیب کیا اپنے بچوں کے لیے دعا مانگو اپنی فیملی کے لیے دعا مانگو اپنے محلے کے لیے دعا مانگو بلکہ پوری امت مسلمان کے لیے دعا مانگو اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل پڑھ سکتے ہیں یہ عمل قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت صورت الکوسر کا عمل ہے اور صورت الکوسر کی فضیلت میں اپنی بار ہاں ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہو تین مرتبہ پڑھیں پانچ مرتبہ پڑھیں اس سے زائد مرتبہ پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم صورت الکوسر کی تلاوت کرنی ہے اب صورت الکوسر کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے صورت الکوسر کی تلاوت کر سکتے ہیں جب آپ اکتالیس مرتبہ صورت الکوسر کی تلاوت کر لے تو اس کے بعد اللہ السمد ان کلمات کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے یعنی کہ ان کلمات کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اب جب آپ یہ دوسرا عمل بھی کر لیں تو جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے یہ عمل ہے استغفار کا عمل استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ اس دعا کو بھی آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یہ تین عمل آپ نے کرنے ہیں اکتالیس مرتبہ صورت الکوسر کی تلاوت کرنی ہے ایک سو مرتبہ اللہ السمد کا ورد کرنا ہے اور ایک سو مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر تین مرتبہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے پھر آپ نے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حجات کے لیے اپنے وقاصد کے لیے دعائیں مانگنی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رمضان کا پورا مہینہ آپ کا ایسے گزرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے گی آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا پھر جب اگلا مہینہ آئے تو اس مہینے کا چاند دیکھ کر بھی آپ اسی طریقے سے اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ اسلامی مہینے کا ہر چاند دیکھ کر آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں پھر دیکھتے جائیں کہ اس عمل کی برکتیں اس عمل کی رحمتیں کیسے آپ پر موصلہ دربارش کی طرح برستی ہیں دوسری بات اس عمل کو آپ نے ایک نشست میں بیٹھ کر نہیں پڑھنا بلکہ یہ عمل یہ وظیفہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وقفے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے سورة الکوثر کا عمل کیا تو درمیان میں تھوڑا سا وقفہ لے لے اس کے بعد ایک سو مرتبہ اللہ سمد کا ورد کر لے درمیان میں پھر وقفہ لے لے اس کے بعد ایک سو مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لے اگر اس طریقے سے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ہی نشست میں بیٹھ کر اس عمل کو اس وظیفہ کو پڑھو تو آپ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر بھی یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ کو سہولت لگے آپ اس طریقہ کار سے اس عمل کو اس وظیفہ کو پڑھیں اس عمل سے فائدہ ضرور اٹھائیں ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے اس موقع کو ہرگز ہرگز زائم مت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے صیرت مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آبین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ